اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فری ہاس کیوزین کیا حلچال ہیں آپ کے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں گرمیوں کی ایک بہت مزے کی ڈش جس کا نام ہے اروی بینگن اروی بینگن جو ہے یہ سب گھروں میں بنتے ہیں اور یہ بنانے بہت آسان ہے آج میں آپ کو اپنے سٹائل سے یہ سکھا ہوں گی اس کے لئے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون کون سے اجزاد درکار ہوں کے آئین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لی ہے اس میں اروی ایک کلو ایک کلو اروی لے کر میں نے اس کو چھیل کے اور پانی میں اس کو چھیل ہے اور اس کو کارٹ کے ڈال دیا ساتھ ہی آپ اس پانی میں جو ہے ایک ٹیبل سپون نمک کا ڈال کے کوئی وزک لے لیں اور اس سے اس طرح سے اچھی طرح اس کو ہلا لیں اس کی اروی کی تمام جو ہے لیس وہ نکل جائے گی ایک کلو اروی جو ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تو قریباً اے ادھا کلو کے برابر بینگن یہ میں نے بینگن جو ہے ادھا کلو لے کے ان کو دھو کر اور کٹ لیا ہے پیسیز اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے چھلکا بھی میں نے اس کا نکال دیا اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا تین سے چار تقریباً ٹماٹر اور دو سے تین ہری مٹریں آپ ڈال لیں اور پیاس جو ہے یہ میں نے لیا ہے ایک ادد ایک ادد پیاس لے کر اس کو چوب کر لیا میڈیم سائز میں اور یہ چار سے پانچ جوے آپ لیسن لے لیں اس کو ہم کوٹ کے ڈالیں گے اور آخر میں گارنشنگ کریں گے ہر دن میں سے اور مسالہ جو اس کے اندر جائے گا وہ صرف جائے گا نمک سرخ مرچ اور حلدی یہ تین چیزیں بس جائیں گی اور کھانا ریڈی ہو جائے گا ہمارے تو آئیں شروع کرتے ہیں اس کی کوکنگ یہ دیکھیں پیاز میں نے پیلے میں ڈال دی ہے اور آبا تقریباً کپ کے برابر ہم اس میں گھیر ڈالیں گے گسم اس پیاز کو براؤ نہ کریں گے اس میں ہم اس کو لائٹ پینک سا کر کے اور خلک کے اندر باقی چیزیں باری باری ڈالیں گے اقیبن چار پانچ منٹ کے اندر یہ ہو جائے گا چمچہ چلاتے ہیں چمچہ کوشش کریں کہ یہ براؤن نہ ہونے پائے صرف کلر اس کا چینج ہو اور اسی دیر میں ہم لست دیا ہے اسے کوٹ لیں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے اگر لگے یہ زیادہ جلنے لگے تو توڑا سا پانی ڈال دیں گے اس کو براؤن ہم نے بھی کن نہیں رکھا اب اس پیچ کے اوپر ہم لسن ڈال دیں گے لسن میں نے موٹا موٹا کنز لیا یہ پیچ لسن ہے یہ میں نے ڈال دیا اس میں اس کے اندر اپنے نمک مچھٹا ہے اب لسن ہو گیا تو اس کے اندر نمک مچھٹا لگے ایک کلو ہماری ارگی ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون نمک کے لیول کر کے بہت بھر کے لیول یہ لے کے آپ نے اس کو اس طرح لیول کر لیولا ہے ٹو ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون ہی ڈالیں گے سرک میچ کسی بھی یہ ٹی لے کے اپنے لیول کر دیں گے ٹیک اور یہ دو ٹو ٹی سپون ہم نے لیا ہے سرک میچ اور ہندی میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون مسالے کو ہر کا پھاپ پھائے کریں گے اس طرح اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے بینگن بینگن آپ جب بھی کٹے ہیں تو یا ڈائریکٹ اس کو ڈال لیں اگر آپ نے زوڑی جر رکھنے ہیں تو پانی میں اس کو ڈپ کریں مرنہ یہ کالے ہو جائیں گی یہ دیکھیں پانی آپ کو نظر آ رہا ہے کالا ہوا اب یہ تو ٹی بند دو بینگن پہ جو میں نے ڈالنے ہیں اس پہ میڈیم سائز کے بینگن پہ دو یہ ڈالیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ ایک بینگن بھی ڈال سکتے ہیں اور دو بھی اگر چھوٹے چھوٹے ہیں بینگن دو تین بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ دو عدد بھی ہیں یہ بینگن ڈال بھی ہیں میں ساپ ہی ہم ڈال دیں گے تماتر تماتر بھی میں نے مناسب سائز میں کٹ کر دیا ہوا ہے اور اب یہ ہری مچھے ہیں یہ میں کٹ کر دوں گے اگر آپ کو کھانا زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ چار عدد بھی لے سکتے ہیں میں نے دو عدد بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے یہ کھانے کو بہت ذائقہ دے دیکھتی ہیں یہ دیکھیں اب اس ٹائم جو ہے آپ کے پاس دو اپشن ہیں اگر آپ کو بینگن کا اتنا پسند نہیں ہے کہ بینگن موں میں آئے اور نظر آئے تو آپ اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے اور اس کو ہلکی آنچ پر ڈھاپ کر رکھ دیں اور بعد میں یہ تقریباً دس پندرہ منٹ میں ملائم ہو جائے گا اس میں آپ اس کو میش کر دیں اور اگر آپ کو جو ہے یہ پسند رہے کہ اس کا پیچ جو ہے وہ ایسے ہی آئے کھاتے ہوئے تو آپ اس ٹائم جو ہے ساتھ ہی عربی ڈال دیں گے عربی کو ہلکا سام یعنی اس طرح فرائے کر کے اور عربی کے اندر پانی ڈال دیں گے اس پانی میں بینگن اور عربی دونوں ڈال جائیں میں اس وقت جو ہے میں نے ہلکا سا اس کو فرائے کیا ہے گھون لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور میں عربی ڈال دوں گی اس کے اندر جو عربی ہے اس کے اندر ایک کلو عربی میں میں نے ایک تیب سپون نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میش کر دیا یہ دیکھیں یہ میں نے عربی لے کے اس کے اندر جو ہے یہ ویسک کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میش کیا اب اس کا پانی جو ہے میں نے پھینٹ بے لگا اور ساف پانی سے اس کو بہنش کر کے پھر میں اس کے اندر جو ہے ڈال دیکھیں یہ دیکھیں میں نے پھینکا ہے اس کا پانی پھینکنے لگی ہوں میں کلرڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں وایٹ وایٹ یہ پانی وایٹ اس لئے ہوا کہ عربی کی لسے ہیں وہ نکلی دیا پانی کے آپ اس پانی کو جب تچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا یہ بہت گاڑا گاڑا پانی میں بہت گا اس کو بہت گا دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کے کسی چھاننے میں آپ چھان لیں دوبارہ تھنڈ پانی سے دھولیں آم تیپ واتر سے اس کو بس مکس کریں گے اچھی طرح اور پانی ڈالتے ہیں اور جب بھی آپ کوئی بھی سبزی بنائیں تو سبزی میں بہت زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں اس کا تیس جو ہے وہ حراب ہو جاتا ہے سبزی بنائیں کم پانی میں اور ہلکی آنچ پر ہلکی آنچ پر جو ہے سبزی اور دال بہت اچھی بڑھتی ہے اچھا کلر لگ رہا ہے ٹوماتر کا ریڈ ریڈ اور اروی کا یلو ہو گیا اب میں اس کے اندر پانی ڈالی اس طرح سے اپنا جو سمچا یا جو بھی آپ کے پاس سایہ چلانے کے لئے ڈوئی وغیرہ اس کو واش کریں اور پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس میں 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 نے میڈیم سا ڈالا پانی اس کو اُبالا آنے دیں گے اور پھر اس کو ڈھاپ دیں گے اور آگ پھر ہلکی کر دیں گے اب میں نے کہا تیز آگ کی ہے تاکہ اُبالا آ جائے تقریباً جو ہے یہ تیس پینتیس منٹ میں ہماری عربی جو ہے یہ گل جائے گی اور بینگن تو پہلے ہی گل گئے ہوئے اور عربی جو ہے یہ تقریباً تیس منٹ 35 منٹ میں گل جاتی ہے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو گل آنا ہے اور اس کو ڈھاپ دیں گے ڈھاپ رہیں اس پہ بیٹ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ یہ گل گے آگ ہلکی کر دوں گی میں ڈھیمی آنچ پہ جو ہے بہت اچھی تیار ہوگی یہ دیکھیں بیورز 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اور بیچ میں میں نے جو ہے دو دفعہ تقریباً چمچہ چلایا ہے اس کے اندر کے لگ نہ جائے یہ ہماری عربی جو ہے یہ بلکل گل گئی ہے اور مسالہ بھی بلکل مکس ہو گیا اب اس کا جو ہے گھی جو ہے اب اس کے اندر ہے اس ٹیٹ پہ آگ ہم بلکل ہلکی کر دیں گے تو وہ تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر گھی نکل آئے گا ہلکی ہلکی یہ نیچے لگی بھی تھی میں نے یہ چمچہ چلایا ہے تو کلین ہو گیا ہمارا بس کلین ہو گیا اور بھی ہماری گل گیا اب میں اس کو دوبارہ ڈھاپ کے اس پہ ویٹ رکھ دوں گی اور آگ بہت کم کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے یہ دس منٹ کے اندر یہ چھوڑ دے گی اور پھر ہم گرم سالہ اور ہرہا دھنیا جو ہے میں نے یہ باری باری چاپ کر لیا پھر ہم گھرم سالہ اس کے ساتھ ہم اس کی گارنشنگ کریں گے یہ دیکھیں اربین اگل چھوڑ دیا اب اس سٹیج پہ ہم اس میں گرم سالہ ڈالیں گے تقریباً 1 ٹی سپون اور ساتھ میں ہرہ دھنیا ڈا دیں گے اس کو نکال کے ڈیش آؤٹ کر کے پھر دکھاتی ٹی